مہنگی بجلی سے نجات کے لیے اہم قدم پانچ آئی پی پی سے معاہدے ختم وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی لال پی رہب کو روش پار سبا پار اٹلس پار شامل کیپاسٹی چارجز میں ریلیف کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ سارفین اور قومی خزانے کو چار سو گیارہ عرب کا فائدہ ہوگا وزیر آزم نے کہا دیگر آئی پی پی سے معاہدوں پر نظریں ثانی کر کے ٹیریف میں مزید کمی لائیں گے عوام کو ریلیف کے لیے چوہ ہو سکا کریں گے صدر زرداری اور بلاول بھٹو نے مفید مشورے دیئے آرمی چیف نے بھی معیشت کی بہتری کے لیے کوششیں کی پاکستان ترقی کی رہ پر گامزن ہو گیا ماضی میں ایک سندل حکمران کہتا تھا قیمتیں کم کرنے نہیں آیا ان کا مہنگائی سے کوئی سروکار نہیں تھا وزیر آزم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات شہباز شریف نے کہا سعودی وقت کے دورے سے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط ہوگا ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر اظہار تشکر صدر مملکت کا سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یک جہتی کے آزم کا یادہ آصف زرداری سے بھی سعودی وقت کی ملاقات دونوں ممالک کا معیشت زراد کانکنی اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عظم آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے سعودی وقت کی ملاقات دو طرفہ امور اور سرمایہ کاری پر بات چیت سپائے سالار نے کہا پاکستانی عوام سعودی عرب کے ساتھ گہری محبت اور احترام کے جذبات رکھتے ہیں توقع ہے دورہ سود من ثابت ہوگا مکمل حمایت کی یقین دہانی مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عظم کا عیادہ سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر اربیان پاکستان نید نو اگریمنٹس نو تریٹیز وی آر یونائیتڈ وی سپنٹ اگڑ امانٹ او تائم وی آنرابل چیف آرمی ستاف جنرل سید آسم منیر شاہ دو قالب یک جان سعودی عرب اور پاکستان تعلقات تاریخی بلندیوں پر سعودی وزیر سرمایہ کاری کی پاکستان کے معاشی استحکام میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی پاکستان دوسرا گھر دونوں ممالک سٹریٹیجک شراکتدار تعاون کی کوئی حد نہیں کسی معایدے کی بھی ضرورت نہیں تجارت بڑھانے کے لیے جرافیہ یا قربت کا فائدہ اٹھانا چاہیے آرمی چیف نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے کا یقین دلایا ایس آئی ایف سی کی کوششوں سے پاکستان سرمایہ کاری کے لیے پرکشش منزل ہے پاکستان سعودیہ دو عرب ڈالر کے ستائیس معایدوں پر دستخط کریں گے زراد کانکنی اور آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی پاک سعودی عرب اسٹریٹیجک شراکتداری نئے دور میں داخل غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ماحول انتہائی سازگار ہیں نائف وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب کہا پاکستان جلد دنیا کی چوبیسویں بڑی معیشت بن کر اوپرے گا آئی ٹی کے شعبے میں عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کر رہے ہیں پاکستان سعودی عرب کی آزادی اور خودمختاری کے لیے ہر وقت تیار ہے مسلم ممالک سے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور سعودی عربیہ's commitment towards strengthening economic engagements within پاکستان I'll highly appreciate it I hope this forum provides a unique opportunity to build deeper commercial ties between پاکستان and Saudi Arabia پاکستان سعودی عرب کا کاروباری تاغن کو مزید مضبوط بنانے قاظم غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کریں گے وفاقی وزیر براہ سرمایہ کاری بورڈ مواصلات و نچکاری عبدالعلیم خان کا خیر مقدم وزیر خزانہ محمد اورنزیر نجی شعبے کی شراکتداری سے معیشت کی بہتری کے لیے پر امید وزیر تجارت جام کمال نے کہا دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے آئینی ترمی منظور کرانے کا چالنج نواز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات پیپلز پارٹی کے مصویدے پر اعتماد میں لیا لیگی صدر نے کہا ایسا نظام عدل بنانا چاہتے ہیں جس میں کسی فرد کے بجائے اداروں کی بالدستی ہو ملک کو آپ کے سیاسی تجربے پلیٹیکل ویجن کی ضرورت ہے مل کر ترقی کے سفر کو آگے بڑھائیں گے بلاول بھٹو کی گفتگو وفود کی سطح پر بھی مشاورت نون لیگ اور پی پی کا آئینی ترمیم کا مشترکہ مصفدہ پارلمنٹ سے منظور کرانے پر اتفاق دونوں جماعتیں الگ آئینی عدالت کے قیام کی حامی ملتان کی آسان بیٹنگ وکٹ پر ٹیم پاکستان کا دھڑن تختہ انگلینڈ کا آٹھ سو تئیس رنز کا پہاڑ دیکھ کر قومی بیٹرز کے حسان خطہ چھے وکٹ پر ایک سو باون رنز زنننگز کی شکست سے بچنے کے لیے ایک سو پندرہ رنز درکار ٹیس میچ میں رنز کا آتش پشاں پھٹ پڑا بروکس اور روٹ کے بلے سے اگلتا لاوہ بولنگ لائن کو تحس نحس کر گیا بروک ٹرپل سینجری بنانے میں کامیاب روٹ کے دو سو پاسٹ رنز رنز کی پرساتھ ریکارڈز کی بھرمار انگلینڈ کے پاکستانی سرزمین پر تاریخ ہی آٹھ سو تئیس رنز روٹ اور بروک کے درمیان چار سو چبون رنز کی شراکت ٹیسٹ کرکٹ کی چوتھی انگلیش ٹیم کی تاریخ کی سب سے بڑی پارٹنرشپ بروک نے ٹیسٹ کرکٹ کی دوسری تیز تریم ٹرپل سینجری کا اعزاز حاصل کر لیا خیبر پختوخہ میں امن کے لیے بفاق اور صوبائی حکومت ہم آواز وزیر آلہ ہاؤس پشاور میں گرانٹ جرگے میں وزیر داخلہ موسن نقوی اور فیصل کریم کنڈی سمیں سیاسی قیادت کی شرکت علی امین گنڈا پر نے کہا مسائل کا حل تصادم نہیں مذاکرات میں ہے امید ہے ہم مسائل کا پرامن حل نکالنے میں کامیاب ہوں گے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا قانون ماننے والوں سے مذاکرات کرنے چاہیے سیاسی اختلافات کے باوجود امن اور خوشالی ہماری ترجیحات ہیں آٹیکل 63A سے متعلق سترہ مئی دو ہزار بائیس کا عدالتی فیصلہ آئین کے خلاف اکثریتی ججز کا فیصلہ کلدم قرار اقلیتی ججز کی رائے برقرار فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست منظور سابق صدر عارف علوی ریفرنس لاکر سیاسی بکھیڑے میں پڑے اٹھائے گئے سوالات قانون کی قسوٹی پر پورا نہیں اترتے تھے سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا موسن نکوی فسے تولیہ مینگنڈا پور کے پیروں میں بیٹھ گئے وزیرالہ خیب پختوں خانہ انہیں ماف کریں ہم نہیں کریں گے عمر ایوب کی للکار کہا بانی سے ملاقاتیں وزیر داخلہ کے حکامات پر بند کی گئیں ڈی چوپ پر احتجاج کے کیس میں علیمہ اور عزمہ خان کا مزید دو روز کا جسمانی ریمان منظور پنجاب کے آٹھ شہروں میں دفعہ 144 نافذ سیاسی اجتماع دھرنے یا مظاہرے پر پابندی ہوگی وزیر تولائی کا پانچ آئی پی پیز مالکان سے اظہار تشکر کہا مشاورت سے معاہدوں پر نظر سانی کر رہے ہیں بجلی کی فی یونٹ قیمت دس روپے کم ہونی چاہیے امیر جماعت اسلامی نے آئی پی پیز سے معاہدیں ختم کرنا خوش آئند قرار دیا حافظ نیم الرحمن کا معاہدوں کے فورنزک آرڈج کا مطالبہ حکومت پر دباؤ برقرار رکھنے کا اعلان وزیر خزانہ کا ہر صورت ٹیکس فراڈ روپنے کا اعلان ملوث افراتی گرفتاریوں کا اندیا محمد اور انزیب نے کہا ایف وی آر میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ملک میں معاشی استحقام آ رہا ہے جی ڈی پی تیرہ فیصد سے اوپر لے جانا چاہتے ہیں عالمی بینک نے توانائی شعبے کو پاکستانی معیشت کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا رپورٹ کے مطابق بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ چوبیس سو اورب تک پہنچ گیا غربت کی شرابی چالیس آشاریہ پانچ فیصد تک پہنچنے کا انکشاف پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریز کہتی ہیں پاکستان نے معاشی بحالی کی طرف قدم بڑھا دیئے اقتصادی استحقام برقرار رکھنا ایک چالنج ہے صدر مملکت آصف علی زرداری دو روزہ سرکاری دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے اشتہ آباد میں بین الاقوامی فارم میں شرکت کریں گے مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول سال دو ہزار پچیس کے لیے حج پولیسی تیار وزارت مذہبی امور کا حج ڈالر اسکیم ختم کرنے کا فیصلہ مختصر دورانیے کا حج آئندہ برس بھی جاری رہے گا چالیس روزہ اور تین ہفتوں کا حج آئندہ پولیسی کا حصہ لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیاں جاری پانچ امدادی کارکنوں سمیت مزید تیس افراد شہید اقوام متحدہ کے عامد مشن پر فائرنگ دو اہلکار زخمی حسب اللہ کی جوابی کاروائی اسرائیل پر ترجن و راکٹ داغ دیئے اسرائیل کی درندگی انتہا پر شمالی غزہ کا چھٹے روز بھی محاصرہ بچوں کے آخری اسپتال کو تباہ کرنے کی دھمکی مریض بے یارو مددکار دیر البلا اور جبالیا پر مزید بمباری تیس فلسطینی شہید چوبیس گھٹوں میں پیتالیس شہادتیں ہماس کا کہنا ہے امریکہ کی سرپرستی میں غزہ کا قتل عام جنگی چرم ہے موسیقی